اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی غارِ حیرہ کے اندر آپ موجود ہیں جبرائیلِ امیم تشریف لائے نبی علیہ السلام غارِ حیرہ میں کیوں گئے تھے رب سے منظر بتاؤں آپ علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے جاتے تھے کئی کئی دن کا توشہ اور زادرہ لے جاتے وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید میں غور و فکر کرتے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے اور جب وہ کھانا توشہ ختم ہوتا پھر گھر تشریف لے آتے اور چند ایام کے بعد پھر لوٹ جاتے یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ جبرائیل امین آئے چالیس سال آپ علیہ السلام کے عمر مبارک اور آ کر انہوں نے پہلی وحی اقرأ بسم ربک اللذی خلق سورة العلق کی جب پانچ آیات آپ پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اتاری تو آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے بدن مبارک کاف رہا تھا وحی کے رعب اور جلال کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے آتے ہی سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو جب کچھ افاقہ ہوا انہیں ساری صورتحال بتائی سیدہ خدیجت الكبرہ جو ایک بڑی سنجیدہ اور باوقار اور اہل علم سے تھی انہوں نے یہ سنا اور آپ علیہ السلام سے جو فرمایا وہ آپ کو سنانے کا مقصد ہے کہ وہ کیا باتیں کہیں حضرت سیدہ خدیجت الكبرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں آپ تو کئی کئی دن غارِ ہرا کے اندر جا کر اللہ کی وحدانیت میں غور و فکر کرتے ہیں بلکہ انہوں نے کیا فرمایا واللہی اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْزِيكَ أَبَدًا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا اور اپنے اس دعوے پر انہوں نے آگے جو باتیں ارشاد فرمائی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھی یا حقوق العباد کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ میرے بھائیوں ہمیں اس بات کا جواب مل جائے گا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کس چیز پہ توجہ دینے میں بالکل کمی اور کتاہی کر رہے ہیں کیا فرمایا سب سے پہلی بات کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی کرنے والے ہیں ان کا خیال کرنے والے ہیں ان کی کیر کرتے ہیں ان کی فکر کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ سلح رحمی کرتے ہیں نمبر دو وَتَحْمِلُ الْكَلْ آپ علیہ الصلاة والسلام غریب لوگوں کا ضعیف لوگوں کا کمزور اور نادار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی ان کے کام آتے ہیں معاشرے کا پسا ہوا طبقہ جو مسکین اور فقیر اور کمزور لوگ ہیں ان کی معاونت ان کے ساتھ تعاون ان کی مدد اور نسرت ان کے لیے ویل فیئر کے کام کرنا سوسائٹی میں ان لوگوں کا خیال رکھنا آپ کا یہ امتیاز اور صفت اور طریقہ ہے اور جس کا یہ طریقہ ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوہ نہیں کیا کرتا تیسری چیز وَتُقْرِعُ الزَّيْدِ آپ علیہ الصلاة والسلام مہمان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں یعنی آپ کا دسترخان بچا رہتا ہے آپ سخاوت کرتے ہیں آپ کی آگ نہیں بجھتی آپ مہمانوں کا اکرام اور ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور چوتھی چیز کیا بتائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقْ آپ علیہ الصلاة والسلام جو حق بات پر کوئی کھڑا ہو جائے جو حق کے لیے انصاف مانگے آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پانچویں چیز یہ بتائی کہ آپ علیہ الصلاة والسلام قرض خواہ کے قرض کا خیال کرتے ہیں فرمایا کہ جو یہ پانچ کام کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی ذلیل و رسوہ نہیں کیا کرتا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ نے جو پانچ باتیں بتائی ان میں سے پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں یہ سب کے سب حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں معاملات کے ساتھ متعلقہ ہے معاشرت کے ساتھ ان کا تعلق ہے کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اپنے آپ کو نمازی صوفی حاجی اور غازی بے شک کہلانے والے بنے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری عزت ہمارا منصب ہمارا جلال و مرتبہ یہ تب ہی بنے گا جب ہم دین کے دوسرے مقصد جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے جو دین کا پچتر فیصد بنتا ہے اس کا خیال کرنے والے بنیں گے تب اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب اور کامران بھی فرمائیں گے تو یہ سب سے پہلے وحی کے جواب میں آپ علیہ السلام کو آپ کی جو صفات سیدہ خدیجہ نے گنوائی ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہیں اور یہ بھی ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے کسی امتی کی کیا مجال کہ وہ وقت کے نبی کو حوصلہ دے اس لیے کہ نبی کا حوصلہ تو امتی سے بہت بلند ہوا کرتا ہے یہاں امہ خدیجہ کیوں حوصلہ دے رہی ہے بتائیے چلا کہ امہ خدیجہ کی زبان تھی لیکن وہ الفاظ اللہ تعالی نے آپ کے دل میں القا فرمائے تھے اور اللہ کے حکم سے امہ سیدہ خدیجہ دلکبرہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی صفات بتا رہی تھی تو گویا کہ اللہ تعالی کے ہاں بھی وہ بندہ مقبول ہے جو لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رہنی کرنے والا ہو جو دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والا ہو جو دوسروں کے مصیبت پر ان کے کام آنے والا ہو اور جو حق بندے کے ساتھ کھڑا ہو کر اس مظلوم کی آواز بننے والا ہو اور اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اگر کوئی فقر اور مسکلت کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو ان کی مدد اور تعاون کرنے میں جو بندہ اس کا ساتھی بنتا ہے اللہ تعالی اسے قویر اسوا اور زلیل نہیں کیا کرتے تو یہ ہماری زندگی کے دو مقصد ہے ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد اور جہاں تک بات ہے حقوق اللہ کی اس میں بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالی نے سورة الحجرات کے اندر پہلی آیت میں ہمیں کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے ایمان والو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو اس آیت کا شان نزول تو ایک خاص پس منظر میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے مت نکلو لیکن قیامت تک کے لیے یہ آیت موجود ہے اور اس آیت کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دے دیا اسی حکم پر سرِ تسلیمِ خم کرو نبی علیہ السلام نے جو طریقہ دے دیا اسی طریقے پر سر تسلیمِ خم کرو اگر اللہ کے حکم سے آگے نکلو گے اگر نبی کے طریقہ سے آگے نکلو گے پھر بھی کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے لہٰذا آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرمان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ میں تو اور زیادہ نیک ہوں اور زیادہ عبادت کرنے والا ہوں جتنا اللہ نے بتایا اس سے زیادہ کروں گا تو اللہ تعالی کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے جس طرح کہ کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی شادی نہ کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی روزے رکھتے رہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اس نیک ارادے سے متاثر ہونے کی وجہے غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ نیک ہو گئے کیا تمہاری طاقت کیا تمہارا جذبہ مجھ سے بھی زیادہ ہو گیا کہ میں تو شادی بھی کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے انہیں اس بات سے سختی سے منا فرما دیا لہٰذا جو اللہ تعالی نے اپنا حق بتایا جس طریقے کے مطابق بتایا وہ طریقہ ہم میں سے پوشیدہ نہیں اللہ کے نبی کی 23 سالہ زندگی میں وہ طریقے موجود ہیں اور آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سوالاک صحابہ جو ہمارے لیے ضرب المثل اور ہمارے لیے راہ نجات ہیں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ما انا علیہ و اصحابی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین وہ طریقے سوالاک صحابہ کے راہ نجات ہمارے سامنے موجود ہیں لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے کوئی مثال موجود نہیں ہے ہم اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طرز عمل کو فالو کریں ان کے پیچھے چلیں تو یہ حقیقی معلومیں اللہ تعالی کا حق یعنی حقوق اللہ کو ہم پورا کرنے والے بنیں گے لیکن اگر ہم نے اچھائی کلام دے کر اللہ تعالی کی عبادت کے طریقے میں کمی کی یا اضافہ کیا اللہ تعالی اور نبی علیہ السلام کے ہاں وہ طریقہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا اس لیے کہ دین صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بتا کر عمل کر کے صحابہ کی مثال ہمارے لیے رکھ کے اس دنیا سے چلے گئے لہذا لہذا ہماری کامیابی بھی اسی کے اندر مزمر اور پوشیدہ ہے اور اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے کمی کی صورت میں یا اضافہ کی صورت میں من شزہ شزہ فی النار ہم جہنم کا ایندن تو بنیں گے وہ ہمارا حق اللہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا لہذا آپ علیہ السلام نے ہمیں تمام عبادات چاہے وہ نماز کی عبادات ہیں آزان کی عبادت ہے روزے کی عبادت ہے زکاة کی ادائیگی کی عبادت ہے حج بیت اللہ کی عبادت ہے میرے بھائیوں ادھر ادھر ٹٹولنے اور ٹامک ٹوئیاں مارنے کی وجہیں ہم اللہ کے نبی کا طرز عمل اور طریقہ دیکھیں ہمیں واضح مثال مل جائے گی کہ آپ علیہ السلام کا طرز عمل اور طریقہ کیا تھا اور اسی طرز عمل اور اسی طریقے کو اپنانا سنت پہ چلنا کہلاتا ہے اتباعِ رسول کہلاتا ہے نبی علیہ السلام کی غلامی کہا جاتا ہے اور ہماری کامیابی اور کامرانی تب ہی ممکن ہے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہ کمی کریں نہ بیشی کریں نہ کمی کریں نہ اضافہ کریں اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت اور اپنا طریقہ کہا اور اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی کو بتلایا ہے اور اسی طریقہ سے ہمارا جو دوسرا مقصد زندگی جسے حقوق العباد کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح اسے اپنایا اس پر عمل کیا آپ علیہ السلام کے اسی طریقے کے مطابق صحابہ نے عمل کیا اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل البشر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لے لیجئے آپ جب ہجرت کرنے کا وقت آیا ایک ہجرت تو وہ تھی جب سارے مسلمانوں نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ اللہ کے نبی نے بھی ہجرت فرمائی ایک اس ہجرت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا ہجرت کرنے کا پروگرام بنا کفار مکہ سے تنگ آگئے دل برداشتہ ہوگئے اور یہ ارادہ کیا کہ میں اس مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کرتا ہوں جب آپ مکہ کے بارڈر پہ پہنچے تو ایک کافر آپ سے ملا اور اس نے کہا کہ ابو بکر آپ تاجر ہیں کیا تجارت کی غرض سے کہیں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے مکہ کے لوگوں نے جینا حرام کر دیا ہے مجھے ایمان اور اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہیں اور میری جان یہاں امن میں نہیں لہذا ہجرت کر رہا ہوں اس کافر نے آگے سے یہ کہا کہ ابو بکر آپ ہجرت مت کریں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحَمْ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِ وَتُقْرِيُ الزَّيْفِ وَحِی پانچ باتیں حضرت ابو بکر کو گنوائی جو امہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی یعنی صحابہ نے اپنی طرز عمل میں اپنی صفات میں اپنی نقل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس طرح فالو کیا کہ جو اللہ کے نبی کی صفات اور طریقے تھے صحابہ کے اندر بھی وہی طریقے اور صفات پائی جاتی تھی تو آج ہم بھی وحی کرنے کی فکر کریں وحی کرنے کی کوشش کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے بڑے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے یہ کہا کہ چونکہ میں اب خلافت کے مسنت پہ بیٹھنے لگا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے نائنصافی نہ ہو کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ میں عدل اور انصاف کے خلاف نہ کروں مجھے کچھ ایسا بتاؤ کہ میں کبھی نائنصافی نہ کر سکوں ایک صحابی نے ان سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ اس بات کا خیال کر لیا کریں کہ یہ زندگی فانی اور عارضی ہے اور ایک دن مجھے موت آنی ہے جب آپ یہ خیال کریں گے آپ انصاف کرنے کا آپ بے انصافی کرنے کا کبھی نہیں سوچیں گے ظلم کا کبھی نہیں سوچیں گے کسی حقدار کے حق کو مارنے کا کبھی نہیں سوچیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عبارت اپنے پاس لکھوائی اور وہ عبارت یہ تھی کفا بالموت وعزا ہاں ہاں ہمیں نصیحت کرنے کے لیے موت کی یاد دہانی ہی کافی ہے تو میرے بھائیو آج ہم حقوق اللہ کی ادائیگی میں اگر کمی کر رہے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی میں اگر کمی کر رہے ہیں تو خدارہ ہم اپنی موت کو یاد کریں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور ہم نے اس زندگی کے بعد وفاد پا کر مر جانا ہے تو ہم اس بات کو ملہوز خاطر رکھیں کہ موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے اور یہ کسی وقت بھی میری اس زندگی کا خاتمہ کر دے گی جب ہم اپنی موت کا استحضار اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے کی جہاں فکر ہوگی وہاں اللہ کے بندوں کے حقوق ان کی ادائیگی کی فکر اور ان کو پورا کرنے کا بھی ہم احتمام کریں گے رب کریم مجھے اور آپ کو زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے حق اللہ اور حقوق العباد اس کی ادائیگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين